اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ اہلِ بیت صرف یہی پانچ نہیں ہیں اور صرف یہی پانچ ہیں کس کا عقیدہ ہے تو میں آپ کو آپ کے سامنے انشاءاللہ اسکرین پر دکھاؤں گا ایک ویب سائیڈ ہے اور ویب سائیڈ کا نام تو ابھی اس وقت ذہن میں نہیں ہے لیکن بہرحالی ہے کہ یہ آیتِ تطہیر جو ہے اور اس کے حوالے سے جو ایرانی انقلاب کے امام گزرے ہیں امام خمینی ان کی بات کو یہاں نقل کیا جا رہا ہے وہ لکھتے ہیں اس ویب سائیڈ پر لکھا ہے ان کے حوالے سے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت جب سوال فرمایا سوری سوال نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود فرمایا کہ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فاطمہ تزہرہ امام حسن اور امام حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ کے گھر میں ہوا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی فاطمہ حسن و حسین کو بلایا پھر خیبر سے لائے ہوئی چادر کو اور ان کے اوپر ڈال دیا اور خود بھی اس کے اندر داخل ہو گئے اور فرمایا کیا فرمایا اے اللہ مہاولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں اور پھر یہ دعا پوری فرمائی پھر آیت تلاوت فرمائی جو حدیث انہوں نے بھی کوڑ کی ہے اور یہ حدیث ہم اس کا اقرار کرتے ہیں یہ ترمید شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے اور اس کا جو ہے جو صحیح تشریح ہے وہ کیا ہے مہادیسی نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے بین کی جائے گی اصل مقصد کیا ہے یہ سمجھنا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تدخیر جو ہے یہ ان کے لیے نازل ہوئی ہے یہ کس کا عقیدہ ہے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہی بات وہ کہنے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ اہل بیت اور اہل احترد انہی کے لیے ہیں ٹھیک ہے نا اب آگے دیکھیں وہ پہ کیسے کر رہا ہوں اس موقع پر آگے کہتے ہیں اس موقع پر حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے رسول خدا میں بھی ان کے ساتھ ہوں یعنی سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے امی سلمہ تمہارے لیے بشارت ہو تم تو خیر پر ہو یہاں تک حدیث ہے لیکن اسی یہاں پر انہوں نے کیا ڈنڈی ماری اپنے عقیدے کو غلط عقیدے کو ثابت کرنے کی لیے لفظ اپنی طرف سے بڑا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ اور بہتان کو منصوب کر دیا جھوٹی بات کو منصوب کر دیا اور بہتان لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے یہ بھی کہا لیکن تم اہل بیعت میں سے نہیں ہو یہ جتنی کتب احادیث آج تک موجود ہیں آج تک کسی نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل نہیں کی کہ آپ نے حضرت امی سلمہ کو یہ فرمایا کہ تم اہل بیعت میں سے نہیں ہو یہ ہے شیعہ کارستانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منصوب کیا جو آپ ناقیدہ ہے اس کو منصوب کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یہاں یہ بات میں پھر ریپیٹ کر دوں یہ کہا انہوں نے کہ آیت تثین نازل کس کے لیے ہوئے انہی کے لیے ہیں اور اہل بیعت کونے یہی لوگ ہیں اسی ویب سائٹ پر آگے چل کے انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہی اہل بیعت ہے اور بہت کچھ لکھا ہے جو میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں تو یہ بات آپ کے سامنے ثابت ہو گئی کہ یہ عقیدہ ہے شیعوں کا نہ کہ مسلمانوں کا اس کے بعد اب دیکھیں الگ الگ میں آپ کو پشٹ دکھا رہا ہوں پہلے ہاں جو آپ کے سامنے جو ہے اسکرین شیئر جو کی جا رہی ہے یہ سوال ہے ایک شخص کا جس کا نام یہاں لکھا ہوا ہے نام ہے ان کا شاداب قادری سوال یہ کر رہے ہیں السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اہل بیعت کا ذکر آیا ہے اس سے کون مراد ہیں یہ سوال ہے ان کا اہل بیعت سے کون مراد ہیں ٹھیک ہے نا اور بھی بات آگے لکھی ہے تو اس کا جواب کیا دیا گیا اس کا جواب سکرین پر یہ ہے آپ کے سامنے جواب دیرے ہیں مفتی محمد شبیر قادری اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ شبیر قادری سے کس مسئلہ کے ماننے والے ہوں گے بہرحال تو میں الگ الگ مسلمانوں کے الگ الگ مسئلہ ہیں ان سے آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں انہوں نے جواب لکھا ہے کہ لہذا وہی آیت انہوں نے کود کی ہے وہی آیت انہوں نے کود کی ہے آیت تطہیر اور وہی احادیث کود کی ہے جس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے اس کے بعد آخرین میں انہوں نے لکھا ہے تو اس لئے اگر کسی کو چیک کرنا ہو تو خود چیک کر لیں میں نے انہوں پر سوال اور آخر کا جواب کا خلاص آپ کے سامنے پیش کر دیا کہتے ہیں لہذا قرآن مجید میں مذکور اہل بیعت میں سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سیدنا علی کرنم اللہ و شہو الكریم و سیدنا حسنین کریمین علیہ وسلم ان سے علاوہ تمام سعادات آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہاں انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ اہل بیعت یہ چار یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ یہ چار یعنی کل پانچ ہی نہیں ہیں بلکہ آپ کی ازواج بھی اہل بیعت ہیں اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کومن بات ہے جب کسی کو اہل و اہل کیلئے دعوت دی جاتی اہل بولا جاتا تو اس سے پہلے مراد اس کی اہلیہ ہوتی ہے اور یہ عجیب شیعوں کی منطق ہے کہ وہ اہل بیعت میں بیویوں کو مراد ہی نہیں لیتے اور اس نے تو لکھ بھی مارا اور اللہ کی نبی کی طرف جھوٹ بھی منصوب کر دیا نلائق نے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ تم اہل بیعت نہیں ہو یہ کہاں ان کی اقل ماری گئی ہیں اردو میں بھی اگر کوئی یہ کہے گا کہ اپنے اہل و اہل کو بیر گھر لے کر آنے آپ کی دعوت ہے تو اس میں اہلیہ بدڑ ہے اولہ شامل ہوگی سب سے پہلے اہلیہ شامل ہوگی بچے شامل ہو نہ ہو بچے تو بعد میں آتے ہیں اہلیہ پہلے آتی ہے اس کی دو مثالیں قرآن کریم میں ہیں دو میں پیش کرتا ہوں مثالیں تو زیادہ ہیں عزت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہیتور کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں پر آیت ہے وہ یہ فرماتے ہیں قرآن کریم اللہ حضرت نے اس آیت کو اس طرح آزل فرمائے ایت قال موسیٰ لِ اہلی تو یہاں لِ اہل سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ متحارہ ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا اور اسی طرح ایک اور آیت ہے اس میں حضرت سارا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زوجہ ان کو اہلی بیعت کہا گیا وہ سورہ ہود میں آیت ہے تقریبا سورہ ہود میں ہے تو یہ دو میں نے آپ کے مثال پیش کر دی اور یہ اردو میں بھی سمجھنا آتی ہے یہ بات کہ اہلی بیعت سے مراد جو ہیں پہلے بیوی ہوتی ہے پہلے طور پر اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں آیت تطہیر کی تشریح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جو ان کی افیشل ویب سائٹ ہے وہاں لکھا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلی بیعت لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اہلی بیعت اہلی بیعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات سب سے پہلے مراد جس کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا مجھے شکایت اس بات سے جب آپ کسی چیز کو بیان کر رہے ہیں تو مکمل بیان کر رہے ہیں جب آپ نے اہلی بیعت کا ٹاپک چڑھا ہے تو شیعوں نے جیسے اس کو پیش کیا ہوا ہے کہ اہلی بیعت سے مراد صرف یہی پانچ ہزارات ہیں وہی بات آپ بھی کہہ کر ختم کر گئے کہ یہی اہلی بیعت ہیں آپ کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے تھی پھر مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوتی کہ یہاں لکھا ہے کہ ازواج متحارات کی سب سے پہلے مراد ہیں کیونکہ آگے پیچھے سارا کلام انہی سے متعلق رہا ہے آگے پیچھے جتنا بھی کلام اس آیت کے آیت تطہیر کہ وہ سارا کلام کس کے لیے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے ہیں تو یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے ہیں نازل ہوئی تھی نہ کہ حضرت علی فاطمہ حسن حسین کے لیے ہیں ہاں آگے وہ بات لکھی جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہی تمام مسلمانوں کا واقف ہے وہ بات کیا ہے کہتے ہیں بقیہ یعنی باقی جو لوگ ہیں نفوس قدسیہ یعنی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ حضرت علی المرتضہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ انہم کا اہل بیت میں داخل ہونا بھی دلائل سے ثابت ہے وہ دوسرے دلائل ہیں اس آیت سے ثابت نہیں ہیں یہ بات کلیر ہو گئی آپ کو اور شیعوں کا قیدہ کیا ہے آیت تطہیر نازلی کشکلی ہوئی تھی ان چاروں کے لئے اور ازواج متحارات اہل بیت میں شامل ہی نہیں اور جو بات وہ کہہ گئے اس طرح سے گھما پر پھر آ کر توڑ مول کر کے حالانکہ مسلمانوں کا قیدہ کیا ہے کہ آیت تطہیر کی اولین مصداق ازواج متحارات ہیں اور اس آیت سے یعنی یہ آیت ان چار حضرات کے لئے نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ اہل بیت دوسرے دلائل سے وہ وہی دلائل ہیں جو انہوں نے پیش کیے جن روایت کو وہ کور کر رہے ہیں حضرت عمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت اس کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک عظیم محدث حضرت پرانہ مفتی ساگید احمد پارنپوری رحمہ اللہ کی اس تعلق سے ایک تحریر ہے چھوٹی سی وہ لکھتے ہیں کہ آیت تطہیر یہ آیت جو آیت نمبر 23 ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تم کو پاک صاف کرے آیت کا ترجمہ کر دیا آگے فرماتے ہیں شیعہ کہتے ہیں اس آیت کا مشتہ قضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسنین حسنین رضی اللہ عنہ میں اور وہی اہل بیعت ہیں ان کو یہ غلط فہمی ایک حدیث سے ہوئی ہے اور وہ حدیث کونسی ہے وہ حدیث یہ ہے جو انہوں نے کورڈ کی ہے وہ حدیث یہ ہے اور جو اس ویب سائٹ پر بھی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ ایک منطبعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہ صلی اللہ عنہ کے گھر میں تھے آپ نے کمبل اڑ رکھا تھا حضرت حسن جو بچے تھے آئے آپ نے ان کو کمبل میں لے لیا حضرت حسین آئے تو ان کو بھی کمبل میں لے لیا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کمبل میں لے لیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو بھی کمبل اڑا دیا اور خود باہر نکل گئے خود باہر نکل گئے اور دعا فرمائی اے اللہ یہ میرے اہل بیعت ہیں ان سے گندگی کو دور فرما یہ دعا ہے ٹھیک نا اور اس کو پاک صاف رکھ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے جب رحمت کا دریہ بہتا ہوا دیکھا تو دوڑی آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی کمبل میں لے لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمبل کے نیچے نہیں لیا اور فرمایا انتیالا خیر یہ بہی جملہ ہے کہتے ہیں یہ جملہ مذکورہ حدیث میں جو جملہ ہے اچھا یہ دوسری حدیث کو انہوں نے اس کی تشریف فرمائی اس کے ساتھ فرماتے ہیں اور اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم تو پہلے سے ہی اہل بیعت میں شامل ہو یعنی تم تو آیت کا شان نزول ہو کیونکہ ان آیتوں کا اصل میں صداق ازواج متحرات ہیں مگر رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے عموم میں ان چاروں کو بھی شامل کرنا چاہا اس لیے دعا فرمائیں اور یقینا آپ کی دعا قبول ہوئی آگے لکھائیں اور حضرت ارواع کی ازواج متحرات پر افضلیت کے لیے کوئی قلینا نہیں ہے اس لیے اصل یعنی ازواج متحرات اور ملحق جو ان کے ساتھ جوڑے گئے یعنی اصل حضرت ازواج متحرات ہیں اہل بیعت میں پھر ان کے ساتھ جوڑا گیا داماد بیٹی اور نوازوں کو کہتے ہیں یعنی حضرت ارواع اہل بیعت کے مصداق میں یقص آئیں واللہ عالم یہ دونوں برابر ہیں اہل بیعت کے مصداق میں اور شیعہ کہتے ہیں کہ ازواج متحرات اہل بیعت ہے ہی نہیں یہ انلوجکل بات ہے کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا کوئی بھی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ اہل بیعت سے مراد کبھی بھی کسی بھی شخص کے اہل بیعت میں اس کی بیوی شامل نہ ہو اچھا ایک بات دوسری بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اور یہ بات خود بھی وہ کہہ رہی کہ اللہ کی نبی نے دعا فرمائی جیسے کہ شیعہ ویب سائٹ پر بھی جو میں نے دکھایا اللہ مہاولائی اہل بیعتی کہ وہاں دعا کی جا رہی ہے اللہ کی نبی سے ایک حدیث میں تو لفظ یہی ہے کہ ان کو پاک صاحب فرما ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے آیت تلاوت سلمائی اور ایک میں ہے کہ ان کو پاک صاحب فرمائی دعا فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرمائی ہے تو ایک بات بتائیں اگر آیت تثیر ہے ہی ان کے لیے تو پھر دعا مانگنے کا مطلب اور مقصد کیا ہے یہ تو عجیب سی بات ہوگی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فساد تو بلانت کے خلاف ہے اور یہ عقلوندی کے بھی خلاف ہے اس کی ایک چھوڑی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر مل لیتے ہیں کوئی بھی یونیورسٹی رحمت کا دریہ بہا دے اپنے اور یہ کہیں لگے کہ جس کسی نے کہیں سے بھی گریجوئٹ کیا ہے آج فلا تاریخ سے فلا تاریخ ہم ہی اناؤنس کرتے ہیں کہ اپنی یونیورسٹی کی ڈگری اس کو دیں گے ویسے ہی دیں گے چاہے اس نے کہیں سے بھی گریجوئٹ کیا اب کہتے ہیں ہم شروعات کرتے ہیں ان چار ناموں سے وہ چار اسٹوڈنٹ کون ہیں ایلی فاطمہ حسن حسین ان چاروں کا ہم پہلے ڈگری ایشو کرتے ہیں اب ایک بات بتائیں ان کے جب یہ ڈگری ایشو کر دی گئے اور وہ ڈگری ان کے گھر تک پہنچی اب ان کے پیرنٹس میں سے کوئی آئے اس ڈگری کو لے کر اور ان بچوں کو لے کر اور پھر یونیورسٹی میں آئے کہیں لگے یہ میرے بچے ہیں آپ ان کو ڈگری دے دیجئے کمال ہے ڈگری تو مل چکی ہے یہ انلوجیکل باتیں پیش کی جارہیں کہ ڈگری مل چکی ہے پہ ڈگری مانے نہیں اگر آئیت تطہیر کے مصداق یہی ہیں تو پھر دعا مانگنے کا مطلب کیا ہے پتہ یہ شلا ہے کہ جو یونیورسٹی نے جو ڈگریر کے اتنام وہ علی فاطمہ حسن حسین نہیں تھے کہ پہلے سٹوڈنٹ یہ ہیں کہ ہم ان سے شروعات کرتے ہیں بلکہ وہ ازواج متحارات تھی یعنی میں مثال بلا تمثیل کے بیان کر رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس طرح سے مگر ایک مثال سمجھائی کہ اللہ کے نبی نے یہ جو ڈگری تھی آیت تطہیر جو ناظر فرمائی یہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ پہلے ازواج متحارات کو دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پھر اس کے لئے دعا فرمائی اہل بیعت کے لئے یہ مطلب ہے اور یہی مطلب تمام مسلمانوں نے لیا ہے اچھا اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ کیونکہ آیتوں کا اصل مزناق ازواج متحارات ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر میں کیا لکھا حضرت نے وہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں چہارتن یعنی حضرت فاطمہ حسن اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اہل بیعت میں شمولیت دعا نبوی کی برکت سے ہوئی ہے یعنی آیت سے ان کا یعنی آیت ان کے لئے نہیں ہے آیت کے وہ مزناق نہیں بلکہ دعا نبوی کی برکت سے وہ اہل بیعت میں شامل ہیں کہتے ہیں اہل البیعت کا اصل مزناق ازواج متحارات رضی اللہ عنہ نے ہے کیونکہ سور احضاب میں آیت تخیر کے بعد پانچ آئیتوں میں ازواج ہی کے لئے مختلف ہدایات نصاحیں اور فضائل بیان ہوئے ہیں اور ان کے درمیان میں یہ آیت آئی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تم کو ہر طرح سپاہ کو ساب کریں اہل البیعت میں الف لام اہدی ہے یہ بات شاید عوام کے سمجھ میں نہ آئے لیکن عالم جو شخص اپنے آپ کو سمجھتا اس کے سمجھ میں آئے گی اور کہتے ہیں کہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر باروں سے مراد آپ کی ازواج ہیں اور اس کا قرینہ آئیت اس پر دلیل یہ ہے کہ پورے رکوں میں خطاب ازواج ہی کوئے آگے اور پیچھے جو بات اس سے پہلے میں نے آپ کو سامنے بیان کی وہی بات یہاں بھی رکھی ہوئی ہے کہ جو خطاب ہے آگے اور پیچھے ازواج متحرات ہی کوئے اور کہتے ہیں سورہ ہوت جو میں نے وہ آیت دو پیش کی تھی اور سورہ ہوت رکوہ نمبر سات میں بھی اہل البیت سے حضرت سارا مراد ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی مگر آیت عام ہے کیونکہ انکم اور یطاہرکم میں مذکر ضمیر استعمال ہوئی ہیں اس لئے نزول آیت کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تن کو ایک کمبل میں لے کر دعا کی یہ بھی میرے گھر والے ہیں یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی جیسا کہ دوسری حدیث میں آپ کا چار تن کو اہل البیت سے خطاب فرمانا مروی ہے ٹھیک ہے نا ایک بات اب وہ حدیث ذکر کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تم کو ہر طرح سے پاک و صاف کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا پس ان کو ایک چادر اڑھائی اور حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے پیچھے تھے پس ان کو بھی کمبل اڑھائی اور پھر دعا فرمائی الہی یہ لوگ بھی میرے گھر والے ہیں پس ان سے گندگی کو دور کر دیجئے کہتے ہیں اور ان کو خوب پاک صاف کر دیجئے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے کہا اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں اے اللہ کے نبی یعنی سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جگہ رہو اور تم بڑی خیر پر ہو وہ بڑی خیر کیا کہتے ہیں تشریحات کے تحرات کو لکھتے ہیں چار تن کے لیے دعا کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ آیت کا مصداق اولین نہیں ہے حالانکہ شیعات کے کہتے ہیں وہی آیت کا مصداق اولین یہی ہیں اور ازواج متحرات اہل بیت نہیں ہے یہی بات وہ اپنی ویڈیو کے آخر میں کہے گئے اصحاب اطرت اور اہل بیت یہی ہیں انہی کے لیے اصحاب اطرت کا لفظ یوس ہو آئے ٹھیک ہے کہتے ہیں آیت آیت ازواج متحرات کے بارے میں نازل ہوئی تھی مگر چونکہ آیت کا اسلوب عام تھا اس میں معنف کی بجائے مذکر ضمیریں استعمال کی ہوئی تھی اس لیے اس میں مردوں کی شمولیت کی بھی گنجائش تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمای اور آپ کی دعا کی برکت سے چار تن بھی آیت میں شامل کر لیے گئے دوسری بات کہتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی چادر کے نیچے آنا چاہتی تھی مگر اس کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ اس لیے ان سے فرمایا تم اپنی جگہ پر رہو اور ضرورت کیوں نہیں تھی آگے خود لکھ رہے ہیں اور تم بڑی خیر پر ہو یعنی تم تو آیت کا شان نزول ہو آیت تم ازواج متحرات کے بارے ہی میں نازل ہوئی ہے پس تم آیت کا مستانق اولین ہو تمہیں دعا نبوت کی حاجت نہیں ہے اب ایک بات سمجھیں یہ جو تشریح کی ہے یہ بات شیعہ اگر آپ مانے نہ مانے ان کی مردی وہ نہ مانے وہ ان کا حق بنتا ہے نہ مانے لیکن آپ ایک مسلم ہو کر ان بائیتوں کا جو محدثین نے تشریحات پیش کی ہیں کا کیسے انکار کریں گے اور یہ ایک لوجیکل بات ہے سمجھنے والی بات ہے اردو میں بھی جب کوئی گھر والے بولتا ہے تو گھر والوں میں بیوی پہلے داخل ہوتی ہے لیکن یہ عجیب منطق ہے شیعہ حضرات کی وہ بیویوں کو شامل ہی نہیں کرتے اور وہی بات آپ بھی کہہ رہے ہیں اس لیے آپ سے تھوڑی سی شکایت ہے کسی بھی مسلمان کا یعقیدہ نہیں ہے اور کسی بھی عقل مند کا یعقیدہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی اس کے گھر والوں میں داخل نہ ہو تو تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج متحرات داخل ہیں اور علماء اہل اسلام کا یعقیدہ ہے متفقہ کے آیت تطہیر کی مزداب تو ازواج متحرات ہیں لیکن ان روایات اور ان دعاوں کی بدلت حضرت حسنین کریمین حضرت علی اور فاطمہ اہل بیت میں داخل ہیں اگر وہ روایت اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہوتیں تو حضرت یہ چار جو تن ہیں یہ اہل بیت میں داخل نہ ہوتے یہ علماء اسلام کا موقع ہے جبکہ علماء شیعہ یہ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مستعقی یہ چار لوگ ہیں اور باقی ازواج متحرات یا کوئی اور اہل بیت میں داخل ہی نہیں ہے سرے سے ہے ہی نہیں بلکہ ایک جھوٹی بات انہوں نے اپنے پاس سے گڑی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منصوب کر دی کہ حضرت اس امہ سلمہ نے پوچھا کیا میں بھی اہل بیت میں ہوں کیا میں بھی اس چادر میں آ سکتی ہوں کیا میں آ جاؤں لیکن ابن نے فرمایا کہ تم مت آؤ تم اہل بیت میں سے نہیں ہوں یہ روایت جو ہے اپنے پاس سے شیعہ نے گڑی اور اس کو ساتھ میں چپکا دیا علیہ تعالیٰ سے دعا ہے میری بھی اصلاح فرمائے اور تمہیں مسلمانوں کی اصلاح فرمائے امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ